نمشکار میں ہوں پونتیاغی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے بھرشتہ چار کی پول آئے دن کھلتی جا رہی ہے نئے نئے نیتاؤں کے کھلاسے ہو رہے ہیں کس طرح سے پورے دیش کے اندر نئی طرح کی راجنیتی کرنے کے نام پر عام آدمی پارٹی اپنے آپ کو عام لوگوں کی پارٹی اور عام لوگوں میں گریب پارٹی بتا کر پرستوت کرتی رہی لیکن اندر جب ستہ میں آئے تو موٹے موٹے بھرشتہ چار کیے جن کا کھلاسہ اب ہو رہا ہے اسی کھلاسے میں سب سے زیادہ چرچہ میں آیا دلی کا آپ کاری نہیں تھی عام آدمی پارٹی سرکار جو دلی کی جنتہ کو سوچھ ہوا سوچھ پانی اور وکاس کا وعدہ کرنے کے نام پر آئی تھی انہوں نے ایک کے ساتھ ایک شراب کی بوتل فری بانٹنے والی یوج نہ لائی دو ہزار بیس اور اکیس میں جو انہوں نے آپکاری نیتی لانچ کی اس میں سرکاری نیانترن کے بجائے یہ نیانترن ڈسٹیبیوٹر وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دئیے گئے اور آروپ ہے کہ جس کی یہ وجہ میں کروڑ روپے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے لیے یعنی کیجری وال کے منتری نے لیے آروپ میں آروپی نمبر ون منی ششودیا کو بنایا گیا جن کے پاس یہ منترالے تھا پہلے دن سے جب ایجنسیاں اس میں ایکٹیو ہوئی سی بی آئی کے پاس یہ شکایت گئی تھی جیسے ہی سی بی آئی کی شکایت یہ دلی کے جو ال جی ہے انہوں نے یہ جو کمپلینٹ سی بی آئی کو کی اس کے تدکال بعد کیجری وال سرکار نے یہ آپکاری نیتی جس کو یہ بہت اچھی بتا رہے تھے اس کو رد کر دیا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یدی آپ کی آپکاری نیتی بلکل ٹھیک تھی اور اس میں کوئی برشتہ چار آپ نے نہیں کیا جیسا کی منی ششودیا بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی برشتہ چار نہیں کیا ایڈی ہمارے گھر میں آئی سی بی آئی ہمارے گھر میں آئی اور سی بی آئی نے خوب جانچ پڑھتال کر لی میرے گاؤں میں کر لی میرے خاتوں میں کر لی کچھ نہیں ملا یہ دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ ایڈی کے سوتر کہہ رہے ہیں کہ ابھی جانچ جاری ہے سی بی آئی کہہ رہی ہے ابھی جانچ جاری ہے ہم نے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا اور یہ نہیں کہا ہے کہ اس میں سب نردوز ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کلین چٹ دے رہے ہیں ایڈنسیوں نے کلین چٹ نہیں دی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ یدی آپ کا کوئی اپراد نہیں ہے اور آپ بلکل پاک صاف تھے تو آپ نے جو آپ کی آبکاری نیتی تھی اس کو رد کیوں کیا اس کا کوئی جواب کیجریوال نہیں دیتے کوئی جواب منیشی شہدیا نہیں دیتے اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹنگ کا کھلاسہ ہوا اور اسٹنگ کے بعد اب ایجنسیوں میں جب سی بی آئی تھی یہ کیس ایڈی کو دے دیا گیا کیونکہ معاملہ پیسے سے جڑا تھا تو ایڈی نے منیش شہدیا کے پی اے کے گھر میں چھاپے ماری کی اور دلی انسی آر میں لگ بھگ پانچ جگہ اکھٹا یہ ایک ہی دن چھاپے ماری کی گئی جس میں شام ہوتے ہوتے ایک خبر آئی کہ منیش شہدیا کے پی اے کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ جانچ میں ایڈی کا سہیوگ نہیں کر رہے تھے سوال پوچھے گئے ان سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے اور ایڈی کا کہنا یہ ہے کہ ہم کیول پروپرٹی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ جو پیسہ ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا کیونکہ شراب نیتی کو لے کر جو ویعپاری ورگ ہے جو شراب کے ٹھیکے لینے والے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اسٹنگ میں بھی کھلاسہ ہو رہا تھا کہ کس طرح سے ایک ایک ویکٹی نے ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ ڈھائی سو کروڑ روپیہ دیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ پی اے کو دیا اب پی اے نے اس میں سے کتنے پیسے اپنی جیم میں رکھے کتنے منیشی شہدیا جی کے پاس گئے کتنے اس میں سے کیجری وال جی کے پاس گئے یہ کون بتائے گا یہ تو پی اے بتائے گا یہ تو منیشی شہدیا بتائیں گے اور اسی میں جانچ میں ایڈی لگی ہوئی ہے تو ایڈی کا کہنا ہے کہ ہم پی اے سے اس کی پروپرٹی جو بڑی ہے بھائی آپ نے ڈیڑھ دو سال میں جو پروپرٹیاں خریدی ہیں آخر کار اس کا حساب دیجئے آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب میں پاک صاف ہوں لیکن آپ نے گاؤں میں جمین خریدی ہے آپ نے کوئی پلوٹ خریدے ہیں آپ نے فلیٹ خریدے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدی ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کا اتر ایڈی کو نہیں ملا اور اس لیے ایڈی نے خبریں آ رہی ہیں کہ منیش شہدیا جی کے پی اے کو گرفتار کر لیا ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب بی جے پی ہم سے ڈر گئی ہے بھائی اس میں بی جے پی کہاں سے آ گئی آپ کے پاس یدی ایڈی کے پرشنوں کا اتر ہے آپ کے پاس کوئی اوید پروپرٹی نہیں ہے آپ نے کوئی گھوٹالہ نہیں کیا ہے تو ایڈی اپنے پاس پکڑ کر نہیں رکھے گی وہ کوٹ میں لے جائے گی اور کوٹ میں آپ کا وکیل بھی پرستت ہوگا تو وکیل کہے گا جج صاحب یہ جو پکڑ کے لائے ہیں یہ تو ایف ای آر نکلی ہے جیسا کہ منیش شیشودیہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایف ای آر تو فرجی ہے تو فرجی ہے تو جج صاحب دیکھیں گے کہ بھائی آروپ فرجی ہے ایف ای آر فرجی ہے منیش شیشودیہ جی نردوس ہے ان کا پی اے نردوس ہے تو چھوڑ دو تو پھر بوکھلات کیوں بیان باجی کیوں اس طرح کے آروپ پر تیروپ کیوں شانتی رکھئے نا انتظار کرئے کوٹ میں جواب دینا لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی امان تلہ خان جو عام آدمی پارٹی کا ودایق ہیں اور ان کے اوپر وق بوڑ میں گھوٹالا اور بھرتی اینیموں کو تاک پہ رکھ کر بھرتی کرانے کا آروپ لگا اے سی بھی نے جانچ کی ان کو پکڑ کے کوٹ میں لے گئے تو کوٹ نے جمانت دے دی تو اسی طرح منیش شیشودیہ بھی چھوڑ جائیں گے لیکن بیان باجی کرتے ہیں کوٹ کا رکھ نہیں کرتے نیائے پالکہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا لیکن اب امان تلہ کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ اے سی بی نے اب دلی ہائی کوٹ میں بقاعدہ یا اپیل کی ہے کہ جس امان تلہ خان کو انہوں نے پکڑا تھا اس کے اوپر گمبیر آروپ ہے کہ اس نے وق بوڑ میں تیتیس ایسے لوگوں کو بھرتی کر دیا جو امان تلہ خان کے رستدار ہیں کوئی وگیاپن نہیں دیا گیا کوئی نیم نہیں فولو کیا گیا اور پیسے لے کر کے وہ نوکریاں دی گئی ہیں ایسا آروپ اے سی بی کا ہے ہائی کوٹ میں جو تتھ اے سی بی کی طرف سے پرستت کیے گئے ہیں اس میں تو گمبیر آروپ لگاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا گیا کہ اگر یہ آروپ پر جج صاحب دھیان دیں تو امان تلہ خان کو عمر قید کی سجا ہو سکتی ہے اتنا گمبیر معاملہ ہے اب اس معاملے میں ہائی کوٹ سنوائی کرے گا ہائی کوٹ اس پر فینسلہ دے گا تو قانون کے جانکار کہہ رہے ہیں کہ امان تلہ خان بھی اب اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھائی دیں گے کیونکہ وقت بورڈ کا بھی جو گھوٹالہ ہے اس میں ایک طرف بھرتی کا گھوٹالہ ہے جو ویکنسیاں نکالی نہیں گئی نیم فولو نہیں کیا گیا اور پیسے لے کر کے رشوت لے کر کے رستہ داروں کو بھرتی کر دیا ایک تو یہ ہے دوسرا بڑا گھوٹالہ یہ ہے کہ جو دلی سرکار سے وقت بورڈ کو جو مسلم ورگ ہے اس کے کلیان کے نام پر جو فنڈ دیا گیا جو کی دیش میں جتنے وقت بورڈ ہیں اس کو ملتا ہے اس کو نیجی ایکاؤنٹ میں لے لیا گیا اور نیجی پریوک کر لیا گیا پیسہ ملا گریب مسلموں کے کلیان کے لیے اور آروپ ہے کہ وہ نیجی استعمال کر لیا گیا امانت اللہ کے دوارہ اب یہ جو گھوٹالہ ہے یہ سیدھے سیدھے برشتہ چار کا ایک آروپ لگتا ہے اور برشتہ چار کا معاملہ بنتا ہے بھرتی میں بھی برشتہ چار وکاس کے نام پر بھی برشتہ چار اور اس لیے ایسی بی نے دلی ہائی کورٹ میں دوبارہ اپیل کی ہے کہ امانت اللہ خان کو جمانت کا ویروت کرتے ہیں اور اس کو ترن جیل کے اندر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے رشوت لے کر نوکری پائی ہے یہ بہار آگئے ہیں ان کو بہکا لیا ہوگا ان سے تیار کر لیا ہوگا بھئیہ تمہاری نوکری بھی جائے گی پیسے تو گئے اس لیے اب یہ اس سد نہ ہو پائے کہ رشوت دی ہے کوشش تو کرے گا اپرادی ہر کوشش کرتا ہے اور اس لیے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ایسی بی کو یہ انوطی مل جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امان تلہ والے معاملے میں بھی ای ڈی کی انٹری ہونے والی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے اندر جہاں بھی برشتہ چار کا معاملہ آتا ہے پیسے کا معاملہ آتا ہے وہاں ای ڈی پہنچتی ہے اور ای ڈی کا قانون اتنا سکت ہے کہ پروپرٹی بھی جب تو ہوتی ہے تو وقتی کو جیل بھی ہوتی ہے اور اسی کارن سے عام آدمی پارٹی کے ایک بڑے نیتہ اور کیجری والدی کے خاصم خاص منتری ان میں اینیمتہ پائی گئی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی بار بار بیل اپلیکیشن کوٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ برشتہ چار ایکچول میں ہوا ہے اور ستن درجین اس کے لیے دوشی ہے اسی لیے تو جیل میں ہیں تو کوئی کہے کہ بی جے پی ڈر گئی ہے اس لیے ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈال رہی ہے تو یہ فالتوں کی باتیں ہیں چناو میں آپ کو کچھ اس میں حاصل نہیں ہونا ہر برشتہ چاری جو راجنیتی سے جڑا ہے اس کے پاس ایک ہی بہنہ ہے کہ بی جے پی ان سے ڈر گئی ہے بی جے پی اتنی ڈر پوک پارٹی ہو گئی نہ اس کے کوئی کارے کرتا ہے نہ ان کا کوئی کام ہے نہ انہوں نے کیندر میں آنے کے بعد کوئی کام کیا ہے وہ تو فالتو کی پارٹی ہے سب سے ڈر جاتی ہے اور سب لوگ وہ اس کو اٹھا کے وہ جیل میں ڈال رہی ہے جج میں جو کورٹ میں جج بیٹھے وہ بھی بی جے پی کے ہیں جو این سی بی اور جو باقی ایجنسیاں ہیں اس میں سارے کارے کرتا آرہے سے اس کے ہیں کیا مجاک کرتا یہ دیش کا بپکش ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایٹیٹیوڈ ہے عام آدمی پارٹی کا یہ تو اپنے نیتاؤں کو ایوار دینے کی بات کر رہے تھے شہید بغج سنگزیز ان کی طلنا کر رہے تھے اب یہ امان طلع خان کی بھی طلنا کئی نہ کئی کر دیں گے اور کہیں گے صاحب پریشان کیا جا رہا ہے ایسا تو دیش بقت کوئی ہوا ہی نہیں امان طلع خان جیسا ایسے ہی طائر حسین کے پیچھے کہا جا رہا تھا جو دلی دنگے کے لیے آروپی ہے کل ملا کر کے عام آدمی پارٹی کے یہ جو نیتا پکڑے جا رہے ہیں کوئی دنگے میں پکڑا جا رہا ہے کوئی بھرتیوں میں انیمتہ کر رہا ہے کوئی گھوٹالہ ٹینڈر دینے میں کر رہا ہے اور اب تو کیجری وال جی کا بھی نام آ رہا ہے سدھا سدھا کہ ایک جو بھارت کا تھک جیل کے اندر بند ہے دلی میں وہ یہ کہہ رہا ہے صاحب یہ تو کیجری وال جی نے مجھے ہی تھک لیا راج سبا کی سیٹ دینے کے نام پر پچاس کروڑ لے لیے لیکن بعد میں جب لے لیے تو کہہ دیا بھئی یا پانچ سو کروڑ دینے پڑیں گے اور لاؤ کم ہیں تو کہتا سبا راج سبا کی نہ تو سیٹ ملی نہ مجھے پچاس کروڑ میرے واپس ملے یعنی تھگ کو بھی تھگنے والا یدی کوئی ہے تو وہ کیجری وال جی ہیں ایسا آروپ وہ لگ رہا ہے کیجری وال جی پر اس سے زیادہ اور درباگ کی بات کیا ہوگی کہ راج نیتی میں میں نے اپنے جیون میں میں نے تو ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی وقتی اس طرح سے کوئی پارٹی کے نیتا ایک کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے مطلب جتنے پرمک نیتا ہیں سب گرتے نجر آ رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کا جواب نہیں دیتے اور ایجنسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں یہ ایک درباگ کی بات ہے کہ جب ایجنسیاں کھل کر اپنا کام کر رہی ہیں تو ان کے اوپر آروپ لگایا جاتا ہے اور بھرٹاچاریوں کو ایک کرانتی کاریوں سے تلنا کی جاتی ہے اور ان کے لئے ایوارڈ کی بات کی جاتی ہے اس سے زیادہ سرمناک بات کیا ہوگی مطلب آپ بھرٹاچار کریں گے دیش کی جنتہ کا پیسہ لوٹیں گے اور اس کے بعد آپ کو انام بھی چاہیے تو دیش کی جنتہ سب جانتی ہے کہ کرانتی کاری کون تھے اور آپ کی کیا اوقات ہے بھرٹاچاریوں کی کہاں جگہ ہے اور اسی لئے جنتہ عام آدمی پارٹی کو پوری طرح نقار چکی ہے کیونکہ کھلاسہ ہو گیا سروں سروں میں نئی نئی پارٹی تھی لوگوں کو لگ رہا تھا لوگ پال کے نام پر بھرٹاچار مٹانے کے نام پر ایک پارٹی بات کر رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یہ ایک دو راج جمعہ سرکار بن گئی لیکن اب جب کھلاسہ ہو رہا ہے آئے دن گھوٹالے کھل رہے ہیں پوری دیش کی جنتہ اب گصے میں ہے اور عام آدمی پارٹی کو آنے والے چناؤں میں چاہے وہ دلی ایم سی ڈی کا چناؤں ہو پھر چاہے ابھی وہ ہیماچل کا چناؤں ہو اور چاہے گجرات کا اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو دیش کی جنتہ اپنا جباب اپنا فینسلہ سنائے گی آپ کا کیا کہنا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے وہ نردوش ہے پاک صاف ہے بھاجپا اس سے ڈر گئی ہے بھاجپا بہت کمجور پارٹی ہے اس کا کوئی آدھار نہیں ہے عام آدمی پارٹی موڈی جی کو ہرا دے گی ایسا لگتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے بندے ماترم